سالوں بعد آگا علی نے سارا خان سے بیک اپ کے بعد پہلی بار خاموشی توڑ دی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آگا علی نے کیا کہا اپنے انٹرویو کے دوران سارا خان سے بیک اپ کے بعد آگا علی کی کیا حالت ہوئی اور آگا علی نے کس طرح خود کو سنبھالا آگا علی نے اپنے بارے میں ایسی بات اپنے مدہوں سے شیئر کر دی کہ جسے سن کر ہر دل رو پڑا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شووی سے آنے والی ہر نئی اپڈیئر بروقت ملتی رہے ناظرین سارا خان اور آگا علی کا کپل ایسا کپل تھا جو کہ نہ صرف آن سکرین بلکہ ریال لائف میں بھی لوگوں کا فیوریٹ کپل تھا آگا علی اور سارا خان کے لوگ بہت ہی دیوانے تھے انہیں نہ صرف برامو میں لوگ دیکھنا چاہتے تھے بلکہ ریال لائف میں بھی ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے ہر جگہ ہر ایوینٹ پر اور ہر شوو میں آگا علی اور سارا خان اکٹھے ہی دکھائی دیتے تھے یہاں تک کہ لوگ دونوں کی شادی کا انتظار کرنے لگے اور ہر طرف دونوں کی شادی کے چرچے تھے کہ دونوں کی اچانک ہی ایک دوسرے سے سیپرٹ ہونے کی اچانک ہی ایک دوسرے کے ساتھ بریک اپ ہونے کی فبر سامنے آگئی دونوں نے ایک دوسرے سے راستے جدا کر لیے اور اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کیے رکھیے نہ ہی اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی اپنے بریک اپ کے بارے میں بلکل بھی کوئی خاموشی توڑی ان کے فینس جو کہ ان کے بریک اپ کے بارے میں کافی زیادہ کنفیوز تھے وہ دونوں کی مکمل خاموشی پر بہت زیادہ پریشان بھی تھے لیکن جب دونوں نے ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر انفالو کر دیا اور دونوں کسی بھی شادی اور کسی بھی ایونٹ میں ایک ساتھ دکھائی نہ دینے لگے آگالی بھی الگ ہی ایونٹ پر جانے لگے اور سارا خان بھی ایونٹ پر الگ ہی دکھائی دینے لگے کوئی شادی ہوتی یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا دونوں میں سے ایک ہی دکھائی دیتا جس فنکشن میں آگالی جاتے اس میں سارا خان نہ دکھائی دیتی اور جس فنکشن میں سارا خان دکھائی دیتی اس میں آگالی نظر نہ آتے یہ سب دیکھ کر اور جان کر لوگوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ آگالی اور سارا خان میں بریک اپ ہو گیا ہے گوہ کے سارا خان اور آگالی دونوں ہی اس معاملے میں مکمل خاموش رہے ان کے فینس مکمل بے چین رہے لیکن پھر بھی دونوں نے اپنی خاموشی نہ توڑی سارا خان اور آگا علی کو اس وقت یقین ہوا جب آگا علی نے اچانک سے ہنال تاپ کے ساتھ شادی کر کے لوگوں کو حیران کر دیا آگا علی اور ہنال تاپ کی شادی کی جب تصاویر سامنے آئیں تو لوگ بہت ہی حیران ہوئے کیونکہ آگا علی اور ہنال تاپ اس سے پہلے ایک ڈراما سیریل میں اکٹھے کام کر رہے تھے دلے گمشودہ ڈراما سیریل میں دونوں نے اکٹھے کام کیا اور اسی دوران دونوں کی انڈرسٹیننگ ہوئی اور دونوں نے خاموشی سے لاک ڈاؤن کے دوران شادی کر لی دونوں کی شادی کی خبر سننے کی دیر تھی کہ لوگ بہت ہی زیادہ بے جین ہو گئے سپیشلی آگا علی اور سارا خان کے پینس تو بہت ہی بے جین ہوئے پہلے پہلے تو آگا علی اور ہنال تاپ کے ریلیشنشپ کو لوگوں نے ایکسپٹ نہ کیا لیکن پھر آگا علی اور ہنال تاپ کے ایک ساتھ ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر لوگوں کو ان کی شادی کا یقین ہونے لگا اور لوگوں نے اس قپل کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا لاک ڈاؤن کے دوران ہی ایک دم سے سارا خان نے بھی شادی کر لی اور لوگوں کو سرپرائز دے دیا سارا خان نے پلک شبیر سے شادی کی اور دونوں کے قپل کو ہی بہت زیادہ پذیرائی ملی لوگوں نے اس قپل کو بہت ہی زیادہ پسند کیا اور سارا خان کے لیے پلک شبیر کو بیسٹ ہسپٹ کرار دے دیا اب جب کہ سارا خان اور آگا علی دونوں ہی اپنی اپنی پرسنل لائف میں سیٹل ہو چکے ہیں اپنی اپنی میریڈ لائف ہیپیلی گزار رہے ہیں تو ریسنٹلی آگا علی نے لیتا یاسر کے شو میں شکت کی ہے لیتا یاسر کے شو میں پوچھے گئے ایک سوال پر آگا علی نے سارا خان سے اپنے بلیک اپ کے بارے میں پہلی دفعہ خاموشی توڑی ہے لیتا یاسر نے جب آگا علی سے سوال کیا کہ جب آپ کا دل ٹوٹا تھا تو آپ نے خود کو کیسے سنبھالا تھا آگا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ بہت مشکل وقت تھا میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا آگا علی نے کہا کہ میں بہت ایموشنل ہو گیا تھا میں سیڈ گانے سنتا تھا کچھ حرصے تک میں اسی فیز میں رہا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ میں نے خود کو اس فیز سے نکال لیا انہوں نے کہا کہ میں نے خود کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ وہ زنگی کا ایک چپٹر تھا جو کہ اب بند ہو چکا ہے اور پھر میں نے نئی زنگی کی شروعات کی ناظرین آگا علی کی بریک اپ کے بعد کی سٹوری جان کر آپ کو کیسا لگا آگا علی اور سارا خان کے درمیان جو بھی ہوا دونوں میں ایک ساتھ نام بن سکی جس کی وجہ سے دونوں ہی بہت ڈس ہارٹ ہوئے دونوں کے درمیان جو بھی ایشو رہا ہو لیکن دونوں کے ہی دل ٹوٹے آگا اور سارا دونوں نے ہی اپنی زنگی کے وہ چپٹرز بند کر دیئے اور اب نئی زنگی کے نئے راستوں پر گامزن ہیں اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ دونوں اپنے اپنی زنگی کے نئے راستوں پر کامیاب رہیں اور ہیپی لی میریڈ لائف گزار سکیں اور اپنے نئے لائف پارٹنرز کے ساتھ خوش رہیں آمین ناظرین آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آقا علی کی اس قیقیت کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ